اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے بناؤں گی کریمی مکرونی کریمی مکرونی کے لئے ہمیں سب سے پہلے تو یہاں پہ مکرونی کو بھوائل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا خوائل ڈال کے تو پانی کو بھوائل کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ 2 کپ اوف مکرونی ہے یہ دیکھیں یہ 2 کپ اوف مکرونی ہے اسے ہم لوگ اس گرم پانی میں ڈال دیں گے اسے ہم نے یہ ڈال دیا اور یہاں پہ میں نے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں لیسن کا پیسٹ ہے یہ تھوڑا سا اور تھوڑے سے بھیمی سے ہم فرائی کریں گے اچھی طرح سے اور یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا نمک یوز کریں گے مکرونی کے لئے کیونکہ اگر اس ٹائم پہ آپ مکرونی میں نمک ایڈ نہیں کریں گے 1,2,3 پینچ of salt اس پہ ہم لوگ ایڈ کریں گے اگر اس ٹائم پہ آپ لوگ اس میں نمک ایڈ نہیں کریں گے تو پھر مکرونی کے اندر جو ہے وہ نمک وہ نہیں فیل ہوگا وہ بالکل نہ ٹیسٹ لس فیل ہوگی اسی لئے آپ لوگ نے اس ٹائم پہ اس میں نمک اور آئل ضرور ایڈ کرنا ہے آئل تھوڑا یوز کریں گے تاکہ یہ جو کریم ہے اسے اپنے اندر جزد کر سکے اگر ہم نے یہاں پہ آئل زیادہ یوز کر لیا تو پھر یہ کریم کو اچھی طرح سے ابزورب نہیں کر سکتے گی تو اب ہم لوگ یہاں پہ اس کو لیسن کو تھوڑا سا کر رہے ہیں یہ جیسے ہی تھوڑا سا براؤن ہوتا ہے تو پھر ہم اس کے اندر اپنا چکن ڈالیں گے اور اس کے اندر دو تین انگریڈینٹ سے وہ ایڈ کریں گے تو آج ہم لوگ آپ کے لئے بنائیں گے چکن کریمی چکن مکرونی کریمی چکن مکرونی ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں یہاں پہ ہمارا چکن ریڈی ہو رہا ہے اس نے اپنا کلر چینج کر لیا ہے اس کیوز می آپ لوگ اگر چاہے تو سوری آپ لوگ اگر چاہے تو یہاں پہ چکن میں ویجیٹیبلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو کیونکہ میرے بچوں کو ویج اچھی نہیں لگتی مکرونی میں اسی لئے میں ویجیز یوز نہیں کر رہی ہوں تو آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ صرف چکن کریمی چکن کریمی مکرونی بنا رہی ہوں تو آپ لوگ چاہے تو اسے ویج چکن کریمی مکرونی بھی بنا سکتے ہیں اکورڈنٹو یور ٹیسٹ اس ٹوٹلی اپ ٹو یو اب یہ دیکھیں گے کافی حد تک ٹھیک ہو گیا آج میں نے تھوڑی سی دھیمی کر دیا یہاں پہ دیکھیں ہماری مکرونی اچھی ہازی بان رہی ہے پاک رہ گیا اسے میں آپ کو چیک کرواتے ہیں دیکھیں اسے ہم نے 80% کوک کرنا ہے 100% کوک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اسے کرین میں بھی پکانا ہے کرین سوس کے اندر بھی اسے ہم کوک کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تو اس لیے یہ دیکھیں میں نے بہت چھوٹا سائز لیا کیونکہ میرے چھوٹے بچے ہیں آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی اس کا مکرونی کا سائز یوز کر سکتے ہیں بڑا سائز بھی یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں اس میں یہ تھوڑا سا وائٹ پیپر ہے یہ آئٹ کروں گی یہ بڑا سا پیپر ہے یہ آئٹ کریں گے اس میں اب یہاں پہ تھوڑا سا نمک آئٹ کریں گے اور یہ تھوڑا سا اچار گوشت کا مسالہ اچار گوشت کا مسالہ اچار گوشت کا مسالہ اچار گوشت کا مسالہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے اپنے بچوں کو اس چیز کے عدد ڈال دیا آپ لوگ چاہیں تو یہاں پہ پیپری کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ لوگ کوئی بھی کوئی بھی مسالہ اپنی مرضی کے مطابق چکن تک کا مسالہ جیسا بھی آپ چکن کو ڈیڈی کرنا چاہ رہے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگ ڈیڈی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں گے ہمارا اچھا سا کوکھو ہو رہا ہے یہ تھوڑے سا مسالے یہ دیکھیں میں یہاں پہ نا تھوڑا سا یوگرٹ یوگرٹ کروں گے تھوڑا سا یوگرٹ یوگرٹ کروں گے میں آپ لوگ کے سامنے یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ چکن ہمارا گل بھی جائے گا اور اس میں اچھا سا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اگر آپ لوگ یہاں چاہیں تو تھوڑی سا کیچپ یوز کریں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس سے پھڑا سا ریڈ کلر یا ٹیسٹ یا ٹیسٹ یا ٹیسٹ یوگرٹ اس میں سکتے ہیں ٹیسٹ یا ٹیسٹ ایک ٹیسٹ یا ٹیسٹ پکیں ٹھکن نے بھی شرعہ کرنے کے ایسے ایسے ہو سے پکا ہے جو پر کے پوچھا ہوں ایسے پیش پر اچھا ٹھکنکے آپ کے درے میں کوئیی کریں نسب نسب نکھا ہوں اب اس کے اندر میں اس کی آنچ ہم لوگ دھیمی کر دیں گے فلیم ہم لوگ لو کر دیں گے سلو کر کے اس کے بعد ہم لوگ اس کے اندر یہ ہم لوگ میدہ ڈالیں گے میدہ ہم اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر لیں گے چمچھے لائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں ہو جائے اسے ہم لوگ اس کا کلر چینج ہونے تک یہاں پہ ہم اسے کوک کریں گے فلیم لوگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں یہ برڈ نہ ہو جائے اب اسے ہم لوگ یہاں پہ اتنا کوک کریں گے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تھوڑا سا فلیم کو بڑھائیں گے یہ دیکھیں میں نے لائٹ ہون کیے تاکہ آپ کو چھے سے اس کا کلر سمجھ میں آ سکے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے Assist vel fim اچھا چینج ہونا شروع ہو گیا آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے تو میل کیا کریں گے تاکہ مریصورس اچھے سے ریڈی ہو سکے مجھ اسے سے زلاتے جائیں گے اس کے اندر لمز نہیں بننے جائیں گے آپ نے اسے اتنا چمچ سے میش کرنا ہے اگر نہیں ہو رہا سپیچولا سے تو آپ لوگ پھر اس کے لیے وہ ہن بیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے اس کے اندر لیے جو لمز ہیں یہ سارے بیزول ہو جائیں یہ دیکھیں یہ ایک تھک سی فوم میں آنا شروع ہو گیا یہ ابھی تھوڑی دیر میں بلکل ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے مزید میل کیا ہے اور اسے تقریباً داس منٹ لگے ہیں اس فوم میں آنے کے لیے تو آپ لوگ پلیز ذرا صبر سے کام لیجئے گا تاکہ یہ اچھے سے ریڈی ہو سکے ٹھیک ہے اس کو ہم نے ریڈی کر لیا اب یہ پاک کریں گے اس کی آنچ تھوڑی سے ہم لوگ ابتیز کریں گے اور اس میں ہم لوگ ڈالیں گے اس میں ہم لوگ داریں گے نمک بیٹھ پاک آپ لوگ آپ پاک کریں گے آپ لوگ یہاں پہ پیپرکا یوںز کر سکتے ہیں باتا ہے ہم لو پیپرکا تو میں یہاں پہ پھر سے وہی اچال بھوست کا مسالہ ہی تھوڑا سا کیونکہ ہم لوگ پنجابی ہیں تو ہمیں اپنے ٹیسٹ اچھے لگتے ہیں ہم پیور چینیز ریسیپیز جو یا نو فولو نہیں کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو یہاں پہ چلی فلیکس بھی یوںز کر سکتے ہیں وہ کٹی ہوئی اسے ہم کوک کریں گے دیکھیں گے اسے ہم کوک کریں گے اس کی فارم چیک کر رہے ہیں یہ دیکھیں چمچ کے ساتھ چپک رہا ہے چپک رہا ہے یہ اچھی کوٹنگ دے سکتا ہے اس کی کوٹنگ اچھی ہوگا چپک رہا ہے اور اسے ہم دو منٹ اور کوک کریں گے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ اپنی وائل مکرونی اور جو ہم نے چکن ٹکا ریڈی کیا ہے چکن اچار بوست جو ریڈی کیا ہے اسے ہم لوگ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس میں ببلز بننا شروع ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ ببلز بن رہے ہیں کوٹنگ کی اچھ پڑھیں اب ہم چکن اچھ پڑھیں دیماغ چھ پڑھیں پڑھو موسیقی 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 یہ دیکھیں ہماری مکرونی جو ہے وہ پوائل ہو کے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر آئٹ کر دیں گے یہ ہماری چکن کریمی چکن مکرونی ہے یہ دیکھیں اچھی کوٹنگ ہو رہی ہے اگر آپ کو یہاں پہ لگے کہ کریم آپ کا تھوڑا سا تھک ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کے اندر تھوڑا سا دودھ یا پانی اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ایڈ نہیں کرنا تاکہ اس کا یہ کریمی ٹیکسٹر جو خراب نہ ہو تو مجھے یہاں پہ لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا دودھ اور ایڈ ہونا چاہیے تاکہ یہ تھوڑی دل کوکھ ہو سکے تو میں یہاں پہ اس میں تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ کے سامنے تھوڑا سا دودھ اٹ کر رہی ہوں اور ساتھ میں چیک کروں گے اس میں چمچ چلا کے کہ یہ دو منٹ کے لیے کوکھ ہو سکے اتنا دودھ آنا ہے اس میں صرف کہ یہ دو منٹ کوکھ ہو کے پھر سے اپنی سی فوم میں آ سکے بھی میں پہر کھنٹ کیورکھیں краپ گھر 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 گھرگی موزریلہ چیز اور پیزا چیز چیز اچھی لگتا ہے مزید چیز اچھی لگتا ہے مزید چیز اچھی لگتا ہے مزید چیز مزید چیز مزید چیز اچھی لگتا ہے کچھ لگتا ہے ملت ہے کوتھو کیا واو ママ テイシー